اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد والی طیبین الطاہرین الماسومین ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام چاہنے والوں کو ولادت حضرت عباس علم بردار ولادت باب الحوائج ولادت جناب سقع سکینہ ولادت بازو حضرت سرکار سید الشہدہ بہت بہت مبارک ہو ایک خواب ہے عم البنین کا جو آپ نے جناب عباس علم بردار کے حوالے سے دیکھا اس خواب کو بیان کرنے کیلئے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اور مرزا دبیر نے اپنے مرسیے کے بند میں اس خواب کو کچھ اس طرح منظوم فرمایا ہے کہ کیا دیکھتی ہیں خواب میں عباس کی مادر ایک باغ میں پھرتا ہے وہ حیدر کا سنوبر ایک دوش پہ توبہ ہے تو ایک دوش پہ کوثر گویا کی طروں خوشک ہیں قبضے میں برابر حیرت زدائے نیزگی دنیا سے ہیں عباس چشمہ تو ہے کاندھے پر مگر پیاسے ہیں عباس یہ دیکھ کے گھبرا گئی آنکھوں کو کیاوا سوتے میں پھری گرد پہ سر حق کی وشیدہ اور کاندھے پہ لگی ڈھونڈنے پھر کوثر و توبہ چونکایا اسے چوم کے موہ اور یہ پوچھا خوشنود ہو اس وقت کہ مغمون ہزی ہو عباس میں صدقے گئی پیاسے تو نہیں ہو حضرت عباس علمبردار نے فرمایا نہیں میں بلکل سیر و سیراب ہوں بیٹے کی زبان سے یہ مطمئن کلمہ سن کر آپ نے دوبارہ آرام فرمانے کی جازت تو دے دی لیکن پوری رات الجھن میں بسر ہوئی جب صبح ہوئی تو آپ نے شیر خدا کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر دریافت فرمائی جناب امیر مومنین حضرت علی ابن ابی طالب یہ خواب سن کر پہلے تو متبسم ہوئے پھر بے اختیار رونے لگی اور ارشاد فرمایا کہ اپنے خواب کی تعبیر حسین سے پوچھو کہ یہ خواب انہی تھی ذات سے تعلق رکھتا ہے جناب ام البنین نے یہ ارشاد سن کر فوراں شہزادہ کونین سرکار سید الشہدہ کو بلا کر اپنا خواب سنایا آپ خواب سن کر آنکھوں میں آسو بھر لائے ارشاد فرمایا مادر گرامی یہ خواب نہیں ہے بلکہ قدرت نے ایک آنے والے حادثے کی پیشنگوئی کی ہے جس باغ میں آپ نے میرے قوت بازو کو سیر کرتے ہوئے دیکھا وہ گلزار جنت ہے اور طوبہ سے مراد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو بروز آشورہ میرے علمدار کے کاندھوں پر ہوگا اور کوثر سے مراد میری پیاسی بیٹی سکینہ کی پرعاب مشک ہے جسے بھرنے کے لیے میرا فدائی نہرفرات پر جائے گا اور تین دن کا بھوکا اور پیاسا آراہ خدا میں میری وفاداری میں دونوں شانیں کٹا کر شہید کر دیا جائے گا ذرا سا غور لمحہ فکریہ ہے حاضرین کہ ایک ماں چرات بھر مسترب رہی یہ دیکھ کر کہ اب باس پیاسے ہیں اور جب خبر شہادت ملی تو اس ماں کے دل کا کیا علم ہونا چاہیے ماں کے تصورات کی حدوں کو کہاں تک بڑھ جانا چاہیے لیکن وار سابر ماں اور وار کنیزان جنب سیدہ کا احساس جو دل میں ہے جب آپ نے یہ سنا کہ میرا بیٹا حسین کے بیٹی کا سقا بن کے مشکلے کر کے دریا کے کنارے جائے گا بازو کاٹے جائیں گے تشنگی کے عالم میں دنیا سے جائے گا پیاسا ہوگا بھوکا ہوگا گرزگران سر کے ساتھ بریدہ بازو کے ساتھ تکلیف دے آنکھوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا تو آپ محضون نہیں ہوتی ایک ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی یہی جذبہ ہے اس خاندان کی خواتین کا خصوصا جناب ام البنین کا کہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ محضون نہیں ہوئیں بلکہ مرزا دبیر نے لکھا کہ جب آپ نے سنا کہ میرا لال حسین کی نصرت کرے گا تو فرماتے ہیں کہ یہ سن کے کئی شکر کے سجدے کیے پیہم اور دوڑ کے عباس کے صدقے ہوئیں پرغم ماتھے کے آوز شانوں کے بوسے لیے اس دم اور بولیں یہ فرزن سے صدقے ہوں تیرے ہم یہ میری محبت نہ بھلا دیجیو بیٹا جو کہتے ہیں یہ اس سے سوا کیجیو بیٹا لو ہاتھوں کو اممہ کی طرف اپنے بڑھا دو خوشبوئے علمداریو سقائی سنگھا دو کس روز علمدار بنوگے یہ بتا دو اور دودھ کے ہم بدلے ہمیں کیا دوگے بتا دو اور محشر میں علم کے تلے بٹھلائیو ہم کو تم فاطمہ کے سامنے لے جائیو ہم کو کاش اس صیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی حقیقی معنوں میں حسین کے عزدار حسین کے چاہنے والے بنیں اور اپنا سب کچھ حسین پر قربان کرنے کا وقت آئے یا وقت کے حسین پر قربان کرنے کا وقت آئے تو ہم ایک لمحہ بھی دیر نہ لگائیں تمام چاہنے والوں کو ولادتِ عباسِ علم بردار بہت بہت مبارک ہو وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین